کچھ بات گر بھی کی لڑکانہ میں انٹرمیڈیر کے امتحانات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے اسادسا طلبہ کو بے حال کر دیا ہے سلامت اب لوگوں کی رپورٹ دکھاتے ہیں سندھ کے دیگر شہروں کی طرح لڑکانہ میں بھی 49 سنٹی گریڈ سے زائد گرم پارے میں انٹرمیڈیر امتحانات جاری ہیں وہیں سیپکو انتظامیہ کی جانب سے لوڈ شیڈنگ نے شاگردوں کو بے حال کر رکھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگر شاید پانی ہے لیکن پانی نہیں یہ پسینہ ہے ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں نہ بجلی ہے نہ کچھ یہ کلاس روم میں پانچ پانکے لگوں پانچوں بند ہیں ہم معابدہ وقام سے ہی گزارش کریں گے کہ برائے مربانی برائے کرم ہم کو بجلی دے دیں تھا کہ ہم لوگ اپنے آسانی سے پیپر کر سکیں تین دن ہو گئے ہیں ادھر لائٹ کا نامو نشان نہیں اور بہت گرمی ہے ادھر پیپر کرنے کا حال ہی نہیں ہے بورڈ انتظامیہ کی ہدایت پر کرمی کے پیشے نظر امتیانی سینٹرز میں پینے کے تھنڈے پانی کا انتظام تو کیا گیا ہے تاہم تہریری لیٹر لکھنے اور یقین دہانی کے باوجود سیبکو کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے صبح نو بجے سے شام شہ بجے تک پوری لائٹ آف رہتی ہے ہم بابدہ والوں کو بار بار تہریری لکھ چکے ہیں لیٹرز دے چکے ہیں لیکن کوئی بھی ریسپانس نہیں مل رہا ہم نے بچوں کے لیے تھنڈے پانی کا بندوست کیا ہے امتیانات جیسے اہم مرحلے اور بورڈ انتظامیہ کے تہریری مطالبے کے باوجود شدید گرمی میں سیبکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ جاری رکھنے کو افسوسناک ہی قرار دیا جا سکتا ہے سلامت ابڑو آج نیوز لارکانہ